بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر شاید اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھٹا ہے اور ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں آج ایک گھنٹے کی سمات ہوئی ہے جی میں بات کر رہا ہوں زنیرہ مام کی ان کو نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے اور وہ نوٹس میں نے کمیوٹی پہ پہلے کی طرح شیئر کر دیا ہے آپ جا کے وہ چیک بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پوری پڑھ بھی سکتے ہیں گھنٹے کی سمات میں کیا ہوا یہ بات بھی آپ کو بتاؤں مگر اس سے پہلے پہلے کل ایک لائف سیشن تھا جس میں زنیرہ مام نے کہا تھا کہ میں عوام کو لائف لوں گی جو لوگ میرے بارے میں بات کریں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں نے بھی کافی ٹائم ٹرائے کیا کیونکہ ان کا آٹھ بجے سے نو بجے کے درمیان سیشن شروع ہوتا ہے میں نے ٹرائے کیونکہ میرے دو چار سوال تھے جن میں تھے ایک سوال تو اکثر میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں جو وہ لینگویج یوز کرتی ہیں یہ صحافت کا رول ہے بھی یا نہیں میں نے ایک چیز تو یہ پوچھنی تھی باقی میں نے گالی گلوچ کے بارے میں بھی ان سے بات کرنی تھی مگر خیر وہ نہ سیشن میں کال ملی اور نہ ہی ہمیں لائف آنے کا موقع ملا اس کے بعد کیا ہوا وہ ویڈیو زنیرہ مام کی جو لائف تھی وہ رات کو جا کے لیٹ نائٹ اپلوڈ ہوئی ہے اس پہ ذرا آپ گور بھی کیجئے گا اس پہ آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کیا سچ ہے اور کیا جود ہے ابھی جو میں بات رکھنے چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے وہ بات یہ ہے کہ وہ اوریڈی ریکارڈٹ ویڈیو پہلے سے انہوں نے کر کے اپلوڈ کی ہے چار گھنٹے کے بعد ایک چیز تو یہ اس میں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آجی گی انہوں نے کہا تو صحیح تھا کہ آج جی میں عوام کو سامنے لوں گی جو ان کے حق میں تھے انہوں نے ان کی ریکارڈٹ کر کے پھر اس کے بعد ایڈٹ کر کے وہ اپلوڈ کر دی گئی نہ کہ لائف لوگوں کو لیا کیونکہ میں نے اپنی خود بھی کوشش کی میرے کافی دوست بھی ساتھ ہے وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ شاید کسی ایک چینل سے مل جائے ہمیں تو ہم سوالات کچھ پوچھیں ایک چیز تو یہ دوسری چیز آج ایف ای اے نے رپورٹ جمع کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ زنہرہ مام نے جو پچھلی ویڈیوز جن میں گالیاں گلوچ اس طرح کی باتیں فضول کی ہیں کچھ ویڈیوز کو ڈلیٹ ہو گئی ہیں اور ساتھ کو کورٹ نے آرڈر پی ٹی اے کو کی ہیں کہ ریگولر ان پہ نظر رکھیں جس طرح کی یہ لینگویج ایوز کریں میدی کازمی کے حوالے سے یا ان کی ننی پری کے حوالے سے یا ان کی والدہ کے خلاف ایسی لینگویج ایوز کریں گے تو ان کے خلاف سکس سے سکس ایکشن لیا جائے اور ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے ایک چیز تو یہ اور سیکنڈ چیز آپ کو میں بتاتا ہے چلوں کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں نے مجھ سے کومنٹس بھی کیا تھا جساں پہلے بھی سوالات پوچھا تھا تو میں نے کہاں اپنی ویڈیو میں جواب کیا اس طرح کہ آپ سوالات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ایزا صحافی میرا بھی کام ہے کہ میں آپ کو جواب دوں دوسری چیز بہت اہم ہوئی ہے آج کیا ہوا آج کورٹ نے ان یوٹیوبرز کے خلاف بھی کہہ دیا ہے جو کوئی بھی کیس میں میدی کازمی کو گالی دیتے ہیں خراب کہتے ہیں یا اس کی ماں پہ سوالات اٹھاتے ہیں یا کوئی گندی لینگویج یوز کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور یہی وہ یوٹیوبرز نہیں ہیں یہ بیسیکلی یوٹیوبرز کا ایک گروہ ہے جو ڈریک جڑا ہوئے ہیں زنہرہ مام کے ساتھ یہ چیز بھی میں آپ کو کلر کر دوں گا اور یہ ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آگے چند عرصے بعد جب یہ چیز کھل کے سامنے آئی گی تو آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اور اس سے میں آپ کو یاد بھی کر رہا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو کی تھی اور تیسے چیز آپ دیکھیں کل کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کل ہماری انتظامیہ ہماری پولیس اور ہماری عدالت کیا کرتی ہیں کیونکہ کل بہت ہی اہم دل ہے دن بھی ہے جس میں بچی کا فیصلہ ہونا ہے ایم ایلو کے پوائنٹ اف یو سے کہ ایم ایلو کی بیعث چھڑتی بھی ہے یا اس بیعث کو آگے شفٹ کیا جاتا ہے یا کسی دن اور لے کے جاتے ہیں